اسلام علیکم ناظرین آپ کو اپنے چینل پر خوش حامدید کہتا ہوں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ تحریک لبیہ کے مجلس شورہ کے اہم رکن علامہ فاروق الہسن قادری کو گزشتہ دنوں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ناظرین آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ان کی گرفتاری کے پیچھے کون سے مقاصد تھے اور ان کو کس لیے گرفتار کیا گیا سب سے پہلے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک لبیہ کے قیادت اس وقت بھی جیل میں ہے حکومت نے وعدے کے مطابق ان کو رہا کرنے کی بجائے مجلس شورہ کے اہم رکن علامہ فاروق الہسن کو گرفتار کر لیا ہے ناظرین ان کی گرفتاری کی وجہ دراصل کیا ہے ناظرین علامہ فاروق الہسن قادری ان دنوں ایک بہت بڑے مشن پر تھے در ایک لبیہ کے اس وقت ملک کی بڑی جماعتوں کو جن میں سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہے علامہ فاروق الہسن قادری بھی ان دنوں مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں کی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے تھے ذرائع کے مطابق انہوں نے ملک کی بڑی دینی جماعتوں کے سربراہوں سے ملاقاتیں کی تھی اور وہ اس سلسلے میں ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو اس وقت تحریک لبیہ کی بہت بڑی کوشش ہے تحریک لبیہ چاہتی ہے کہ مختلف جماعتوں کو جو مذہبی اور دینی جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا کر کے حکومت کے خلاف ایک بہت بڑا اتحاد قائم کیا جائے علامہ فاروق الحسن قادری اسی اتحاد کے لیے کوشاں تھے اور وہ مختلف مذہبی جماعتوں کے سربراہوں سے ملاقات کر چکے تھے ابھی ان کا یہ سلسلہ جاری تھا لیکن حکومت کے لیے یہ ایک خطرے کی گھنٹی تھی تو انہوں نے اس مقصد کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے اور تحریک لبیہ کی اس مشن کو ناکام کرنے کے لیے علامہ فاروق الحسن قادری کو گرفتار کر لیا موسیقا